اسلام علیکم میرا نام تنویر عباس چانڈی آئے اور میں محمود کوٹ کا ریائشی ہوں یہ میں اس وقت موجود ہوں مزفر گارڈ ہسپتال کے ایمرجنسی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری بچی رات کو تقریباً ساڑھے بارہ یا ایک بجے پیدا ہوئی ہے صبح ساڑھے پانچ بجے تقریباً میکسیمام ساڑھے پانچ بجے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو چھے بجے یہاں پہ یہ بھائی اور ان کے ساتھ ایک اور میری سسٹر تھی وہ یہاں پہ بچی کو لے کر آئی ہیں تو یہاں پہ جو ہی یہ لوگ پرچی لے کر گئے ہیں ڈاکٹرز کا پتہ کرنے کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر یہاں پہ آویلیبل نہیں تھا یہ لوگ صرف یہاں پہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ آپ اس کو ملتان نشتر ہسپتال میں لے جائیں یہ بچارہ یہاں پہ نہیں بچ سکتا عمران خان صاحب میری آپ سے اپیل ہے اگر اور بھی کوئی ذمہ دار آدمی کوئی دردماد آدمی دیکھ رہا ہو تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے مجھے ان باکس میں میسج کیجئے محمود گوڑ میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں پہ کال ہم لوگ ڈیلیوری کے لیے گئے ہیں ان لوگوں نے ہم سے چار ہزار روپے لیے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے ان نوٹوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں جو ان لوگ نے مجھ سے چار ہزار روپے لیے ہیں وہ کس چیز کے لیتے ہیں تنخواہیں کس چیز کی لیتے ہیں ان کے باب کا رات چل رہا ہے یہاں پہ میری نو مولود بیبی کو میری بچی کو مار دیا ان لوگوں نے یہ لوگ قاتل ہیں ان کی تو اسوسییشنز ہیں نا ان کی تو اسوسییشنز ہیں ینگ ڈائٹرز اسوسییشن ہے دوسری اسوسییشن ہے غریب کا کوئی کسی کا غریب بغیرد کا کوئی ہے پرسانے حال یہاں پہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے غریب کو دس بجے ڈاکٹرز آتے ہیں ان کے باب کا راج ہے کمال ہوگی نیا پاکستان لنہ دے ایسے نیا پاکستان پر نہیں چاہیے ایسا پاکستان بھاڑنے جائز سے تو انگریز کی حکومت اچھی تھی جہاں کم سے کم ہر بندے کو مساوی حقوق تو ملتے تھے غلامی کا ٹھپا لگا تھا نا حقوق تو مساوی تھے یہاں پہ چند لوگ چار لوگ یہاں پہ بیٹھے پوری مشینری کو پورے اسپطال کو کنٹرول کر رہے ہیں یہاں پہ ہر بندہ افسر بنا ہوا ہے ایک چپراسی ایک خاک رون سے آپ بات کر کے دیکھ لیجئے وہ بھی بنا پانچ سور پہ لیا آپ کے بیٹ کی چادر نہیں بدلی کرے گا یہ پاکستان ہے نیا یہ ہمیں بنیادی سہولتیں دی جا رہی ہیں حکومت ٹیکس کس بات کر لیتی ہے ہم سے یہ ڈاکٹر کس بات سے تنخواہ لیتے ہیں کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں بچے کی سانسیں بند ہو رہی تھیں اس کو اکسیجن کا مسئلہ تھا کسی کوئی ڈاکٹر یہاں پہ آویلیبال ہی نہیں ہے جناب کوئی ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے کوئی بھی ذمہ دار آدمی اگر مجھ سے پروف لینا چاہے مجھ سے پروف لینا چاہے تو پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے